مصور بنانے کے لئے دو گلاس ملکہ مصور ایک کپ کوکنگ آئل ڈیرہ ٹی سپون نمک دو ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون حلدی چھے عدد گول لال میرچ اور تڑکہ لگانے کے لئے ہمیں چار عدد لسن ایک ٹی سپون سفیز زیرہ ایک ٹی بل سپون گرم مسالہ باریک پہ سا ہوا اور باریک کٹی ہوئی ایک ٹی بل سپون سبز میرچ ڈال ہندے چی میں ڈالیں گے پیم زیادہ ہمیں اس میں پانی کے شامل کریں پانی شامل کرنے کے بعد ہم یہ تمام مسالے اس میں اٹ کر دیں گے اور آنی کو ڈک دیں گے ایک گھنٹے بعد ہماری ڈال کٹیو اچھی طرح سے گل چکی ہے اور گھنی بھی ہو چکی ہے اب ہم اس چولے سے اتار دیں گے اور تڑکہ لگانے کی زیادی کریں گے رائی پان میں کوکنگ آئیل شامل کریں گے لسن کو باری کاٹ کے تیل میں شامل کریں گے جیتی دیر میں لسن براؤن ہوتا ہے یہ سبز میرچے گھرم مسالہ گھرم مسالہ ہم اٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے لسن ہمارا براؤن ہو چکے اب اس میں ہم زیرہ ایٹ کریں گے زیرہ کی خوشبو آنے لگ گئے ہم اسے دال میں تڑکہ لگا دیں گے ملکہ مسور تیار تھوڑا سا دنیا ہم گارنشن کے لئے ڈالیں گے اور ابلیوے چابلوں کے ساتھ پیش کریں اور دعاو میں یاد رکھیں faireا سا دوں گے دعاو میں موسیقی